ریندی ہے کیوں وہ کوئی ایسی کمائی ایس ترتی تے شٹ جاندے نے جیڑی سریر کر کے جہانتوں بعد بھی ترتی تے ریندی وہ کی ہے گرو گرنس ہے مہاراج جی دی بھانی نے بچن کہے کہیں بھائی اُنہ دے کوڑ ایسا امولک ہیرا ہے رب دے نام دا جو سریر کر کے جہانتوں بعد بھی صدیاں تک جمک دا رہن دے جیڑی ترتی تے وہ بیٹھ جان او سترتی ہوتے ایسی برکت شٹ جاندے نے کہ صدیاں تک لکھا کروڑا اسنکھا لوگ وہ برکت کھان دے رہن دے نے برکت مکدی نہیں تائیوں حضور نے کہا جو منچت ایک اراد دے تنکی برکت کھاہیں اسنکھ کروڑے اسنکھا کروڑا لوگوں نہ دے برکت کھان دے وہ برکت مکدی نہیں وہ برکت کالپ اور خواہی گر جی دے نام دی ہے جنو مہراج بانی اندر کہیں دے کہ کالپ اور خواہی گر جی دے نام ایسا امولک ہیرا ہے وہ جپن والیاں دے ہاتھ چڑ جاندے پھر وہ صدیاں تک اس ہیرے دے چم کرن دی ہے ہر کے نام کے بیوپاری ہیرا ہاتھ چڑیا نرمولک شوٹ گئی سنساری سدگرہ سدو دی بڑیائی کی تھی اور نال دسیاں پاہی کیوں انہوں نے نام رہن دے کیوں چووی کنٹے کا ویحاس کر دے جنہ ساڑے کلوں ہندہ نیس سنساری لوکان وہ اویحاس کلہ سریر کر کے نہیں سرت کر کے سرتی کر کے چووی کنٹے کا ویحاس ہے اٹھے پہر چووی کنٹے ٹوینٹی فور اوار سادو اپنے مائنڈ ویچ سرت ویچ پہلا پکو دے کہ رب میں نو ویخ رہے ہیں رب میں نو ویخ رہے ہیں رب میں نو ویخ رہے ہیں جدو او دے جیون ویچے چینج پک جاندی ہے ایک دن اچانک نام جبنے او دن کرشما ہندے ہیں جنہ رب او نو چووی کنٹے ویخ رہے ہیں ایک دنو شریر تحری سادو بھی رب نو ویخ لنے دے ہیں اور پہلا عویہ آس پکونا پہند ہے یہ عویہ آس اپنا نئی ساتھ سنگت اپنا تاں کار بجار گلیاں ویتے شڑو اپنا تاں گردوارے ویچ ہوئی ہے اُتھے کئی وار پول جاندہ میں نو کوئی رب ویخ رہے ہیں جاں گروہ ویخ رہے ہیں اتھے بھی نندیا کر لے دی چگلی نندیا خور بڑا کچھ چل دے سادو دی سرتی ویچ چوبی کنٹے ویاس رہے ہیں تاں مہراجیاں نے لکھے دیتا آسا مہلا پنجوا آٹھ پہر نکٹ کر جانے پرب کا کیا میٹھا مانے کہیں دے اٹھے پہر چوبی کنٹے ٹوینٹی فور اگر سادو اپنے سرت ویچ پکا کر دا میں نو رب ویخ رہے ہیں رب میرے نیڑے ہیں اس لئے او دے جیون ویچ میل پیدا نہیں ہندی توڑی زندگی دے تضربہ رہنے کئی وار کہتا میں اندروہار سکتوں بھی رکھی جتھے پڑھ دا پہدے ہیں او تھے پاپ جانا ملے گا یہ اپنی زندگی دے تضربہ جرائے گا ہمیشہ گلتی اپنے توڑوں ہندی ہے جدو پڑھ دا پہ جائے میں نو کیڑا کوئی ویخ رہے ہیں میرا کیڑا کسی نو پتہ لگنے وہ یوں منوکھ چوری کر دے جدو سرتج پڑھ دا پہ جائے کیڑا کسی نو پتہ لگنے چگلی قدوں کریں دی ہے جدو کوئی ویخ نہ رہا ہوئے سنسار ویج کوئی بھی کو کرم جا پاپ ادھوں جنم لئندے جدو پڑھ دا پہ جائے منو کیڑا کوئی ویخ دا ہے حضور کے اندھے نے اگوں دیکھے پچھوں دیکھے پر اے گل بندہ پول جاندہ ہے کہ تجھ تے کہاں شپاوے رب کلوں کے میں شپائے کا اس لئے سنسار ویج اپنے پہ لکھا پہ جاندہ ہے اسی لوگ رب نو گہر حاجر منل لگ پہندے سادو چوبی کنٹے قدرت ویج رب نو ویخ دا ہے اس لئے او قدے اقلہ نہیں ہندہ ریندہ اقلہ ہے اور وہ درختان دے پتیاں نالوی گھل کر لیندہ ہے وہ وگ دی ہوئی ہوا نالوی گھل کر لیندہ ہے انہوں قدرت ویچوں دیس پہندے ہے جنہوں حضور روج کہیں دے بلے ہاری قدرت وسے آ تیرا یانتنا جائیں لکھے آ سادو چوبی انہوں ویخ دے جنہوں حضور کہیں دے قدرت کر کے وسے آ سوئے رب قدرت بنا کے ویچے وسیا ہویا ہے یہ صرف سنت ویخ سکتے ہیں اپنا دا بندیاں میں چونیں گے سکتے ہیں سو سادو دا پہلا ویڈہاس وہ چوبی کنٹے رکھ دے میں نے کوئی رب ویخ رہے ہیں میں نے کوئی رب ویخ رہے ہیں میں نے کوئی رب ویخ رہے ہیں آٹھ پہر نکٹ کر جن ہے پھر وہ رب دے کیتے ہر کم نو پانا مند ہے پرب کا کیا مٹھا مند ہے موسیقی